سارا گرپال نے بگوز کے گھر سے بے گھر ہونے کے بعد اپنے انٹرویو میں صدائی شکلہ کے لیے جو باتیں کہیں ہیں وہ صدائی شکلہ کی چھوی پر اثر ڈالتے ہیں پر کیونکہ سارا گرپال کے اس بیان کو سارا کے فینز کا سپورٹ مل رہا ہے تو صدائی شکلہ کے خلاف لگائے گئے یہ سبھی عاروب صحیح بھی مانے جا رہے ہیں دراصل سارا نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ صدار چاہتے تھے کہ میں ان کی گود میں آکر ڈانس کروں لیکن میں ویسی لڑکی نہیں ہوں میں پنجاب سے ہوں اور لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اگر وہ پرسنیلٹی تاسک تھا تو اس میں آپ کو میری پرسنیلٹی دیکھنی چاہیے تھی اور میری پرسنیلٹی یہی ہے کہ میں اس طرح کے کام نہیں کرتی انہوں نے آگے اپنے ایوکشن کو لے کر کہا کہ میں اس میں بے گوش کی کوئی گلتی ہی نہیں مانتی وہیں صرف ایک سینئر ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے بے گوش نے صاف کہا کہ یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے یہ صرف آپ کے سینئر کا فیصلہ ہے اور وہیں سینئر ہے صدار شکلا صدار نے مجھ سے کہا کہ میں نے پرسنیلٹی تاسک صحیح سے نہیں کیا میرا ماننا ہے کہ میں نے تاسک تو اچھے سے کیا لیکن میں صرف ان کی گود میں نہیں ناچی اس لئے انہوں نے میرے لئے یہ فیصلہ لیا یاد دلاتے چلیں بگوش سیزن 14 میں سبھی فیمل کنٹیسٹنس سے ایک ٹاسک کرایا گیا تھا جس میں سبھی فیمل کنٹیسٹنس کو صدار شکلا کو رجانہ ہوتا ہے ان سے اپنی باڈی پر ٹیٹو بنوا کر اور اپنے آس پاس ڈانس کروا کر اس دورہ نکی پویترا اور جیسمین نے کمر پر ٹیٹو بنوایا پر سارا نے اپنے ہاتھ پر ہی ٹیٹو بنوایا اور بڑی مانداری کے ساتھ صدارت سے کہا کہ میں اتنی جلدی کسی کے ساتھ فلٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں اتنی جلدی کسی کے ساتھ اپن نہیں ہو سکتی ہوں لیکن اگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹاسک جیتنے کے لئے فلٹ کروں گی تو یہ میری فیک پرسنیلٹی مانی جائے گی بتا دیں اس ٹاسک میں صدارت نے صرف سارا کو ہی ریجیکٹ کیا تھا بہن صدارت شکلا کے کافی نزدیک جا کر ڈانس کرنے والے ٹاسک میں چونکہ روبینہ نے صدارت کے زیادہ کلوز ہو کر ڈانس نہیں کیا تھا اس لئے صدارت نے اس ٹاسک میں روبینہ کو آؤٹ کر دیا تھا اب جس طرح کے آروب صدارت شکلا پر سارا گرپال اور ان کے فینس لگا رہے ہیں